فضیلت کے طور پر لے سکتے ہیں یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ غدیر خم والی حدیث ہے اس کو بعض نئے ظاہر کا ہے من کنتو مولا فعلی مولا یہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت میں اس حدیث کو پڑھتے ہیں ہمارے علماء اکرام بھی پڑھتے ہیں اسی طلبہ کا سبیر آرہے ہیں کہ مسجد کی طرف سب اپنی کھڑکیاں بند کرے سوائے بکر کے وہ کوئی کھڑکیاں نہیں تھی معلوم خلافت کی طرف اشارہ اس کو قرار دیتے ہیں اس طرح بہت سارے صحابہ اکرام فارسی سلمان فارسی تھے وہ ادھر ایران کے تھے ان کے بحرے میں فرمایا سلمان من اہل بیتی میرے اہل بیت میں سے اسی طرح پانچھے صحابہ اکرام بھی اور گئے ان کے مطالب اس طرح معلوم صحابہ اکرام کی فضیلت میں یہ حدیث ہے اس سے نمیتا نہیں کرتے صحیح باقی میرے متعلق میں آپ کو منتبا ہوں کہ میں جماعت میں چلہ بھی لگا کہایا یہ تملیق والی جماعت میں میں عمرہ بھی اللہ کے فضل سے کر کے آیا میں زیارات بھی کر کے آیا میرا کوئی شخص طرح کا کوئی ذہن بھی ہے کہ میں کسی ایک بات کو لے کے دوسرے سے اختلاف دے تملیقی جماعت میں جانا یہ بھی ایک مسلمانوں کو رائے ہدایت پر لانا بلکل زبر دست تو میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ کوئی اختلاف پیدا کرے یا میں اختلاف پڑھ جاؤں اس طرح کا میرا وہ یعنی کسی ایسی ہوتی ہے یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے آپ نے ماشاءاللہ وقت بھی لگایا ہے عمرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سن کو یہ مواقع دے دے بار بار دے دے لیکن جو ہے نا بنیادی عقید میں نا ایک انسان کا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوں ہے ان کے بارے میں ہمارا میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چجزاد بائید ہے وہ مسلمانوں کے چوتہ خلیفت ہے اور جو ہے ان کی زندگی کو اسٹیڈی کر کے اگر میں ان کی طرح اپنی زیعو ان کی طرح تو نہیں ہو سکتی ملہ رہا ان کی زندگی فکر کافی کروں تو میں اس کو اپنے نجاب کے ذریعے سمجھتا ہوں احلی قیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار قریبی اور جو ہے ایک ایک بہائی جو ہے نا محبوب محبوب جو قیٹی تھی ان کی شعبت تھے اس لیے اپنے ان سے امارے ایمان کا جزہ حصہ ہے بہت زیادہ محبت ہے لیکن وہ تھے ایک عشق تھے انسان تھے بہت افضل تھے روئے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد انبیاء اکرام کے بعد صحابہ اکرام میں ابو بکر عمر عثمان علی کے بعد تمام انسانوں میں ان کو سب سے ہم افضل سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ان کے بارے میں ایک ہو گیا نا ایک عقیدہ ہی ہے اب ایک دوسرا یہ ہے کہ بھئی اس کو ہم سمجھیں کہ بھئی اس کے اندر اللہ کا نور خلویل کر کے آیا وہ اللہ کا جزہ بھییا تمام اختیارات ان کو حاصل ہے ان دو عقیدوں میں زمین آسمان کا بارہ ہو گیا کسی ایک عقیدے پہ انسان کو جانا چاہیے یا ادھر یا ادھر یا ادھر کیا کہتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی سے مدد طلب نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ علی اس وقت موجود نہیں ہے اب ہم کہتے ہیں کہ پھر اگر وہ شہید کہلاتے ہیں تو شہید تو ہر وقت زندہ ہی ہے اور دوسرا پھر آپ دنیا بھی مثال لے لیں کہ میرے والد اگر یا میرے چاچا اگر کسی اچھے عوضے پر ریٹائر ہوتے ہیں یا اور پھر فوت ہو جاتے ہیں تو میں کسی کام سے کسی دفتر میں جاؤں گا ہوں کہ تو وہ بحیثیت میرے والد کی ہے اس کے وہ میری عزت کریں گے میرا کام کریں گے یہ ایک عام روایت ہے یعنی یہ ایک مشاہدہ ہے تو ہم اسی وسیلے سے ان سے یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ عجد روای رکھتے ہیں دیکھیں وسیلہ وسیلہ دیکھیں وسیلہ کا کوئن کار نہیں کرتے ہیں وسیلہ کے ملک قربت حاصل کرنا تو وسیلہ یہ حدیث میں بھی ثابت ہے آپ نیک عمال کے ذریعے سے وسیلہ مانگ سکتے ہیں ذریعہ ہے نا آپ جو ہے رسول انسان تھے ہم آپ ان کا مسیلہ دیتے ہیں یا اللہ تو ہمارے مشکل کو آسان کر لیکھ ایک حضرت علی سے مانگ ہے نا ایک اس کو ذریعہ بنا کے اللہ سے یہ الگ الگ چیزیں ہوئی نا تو براہ راز تو ہم نہیں مان سکتے ہیں ان سے یا علی مدد یا مشکل کشا روات جہلک بھی ہوئی ہے یہ آپ صحیح کریں ہم دنیا کے دفتارات دنیا کے معاملات کو رب کائنات کے ساتھ معاملات کے ساتھ جو رنا تھوڑا سا اس میں ہے وسیلے کا میں انکار نہیں کرتا ہوں قرآن میں بھی یہ میں نے آپ کو بتا دیا اللہ فرمارے قرآن خیال لاؤ تصور کرو اس کو میں سنت ہوں سمجھتا ہوں تو دیکھ جب اللہ قریب ہے ادعو نہیں استعجیب لگو مجھے فکار جواب جون لگ رہے تو برعی راست اچھ ہم قرآن کی دعاوں کو دیکھتے نا حضرت عدیم علیہ السلام سے ربنا ظلم نا انفس رب غفر پیغمبر کی دعا لیکن وسیرہ کا انکار بھی نہیں وسیرہ کا انکار نہیں وسیرہ کا حم لیکن وہ ایک ضرعیہ ہے ذریعہ کے طور پر ہم کسی نیک عمل کسی اچھے عمل اور کسی نیک انسان سے جا دعا کر آئے وہ بھی تو ایک وسیلہ ہے ایک بزرگ کے پاس میرے زندہ ہم کمر پہ کیوں تفنا دی وہ برزخی زندگی میں حیات ہے ان کو اللہ نے کہا کہ ان کو ایک برزخی حیات ہے جو انبیاء کچھ زیادہ ہے تو اس سے کام ادا کی ہے نہ وہ کھاتے ہے نہ وہ پیتے ہے اگر ہے بھی روحانی طور پر ان کو کچھ کھلائے پیلائے جائے قبر میں ان کو دفنات ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا وی لحاظ سے وہ امباد ہے اخراوی حیات برزخی ان کو حاصل ہے اس کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ ایک گنہ کی زندگی نہیں ہے اس کی حقیقت کو ہم بہچان نہیں سکتے بس اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ مت ہم کہتے اچھا ہے حیات برزخی کے ساتھ وہ اپنے قبول میں ہمارے علم میں نہیں وہ زندہ ہے لیکن وہ اللہ کے صفات حاضر ناظر ہر جگہ آنا پہنچنا سننا کہا کہ یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے آپ خنوائیں ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا میں آپ پیش رفت کی ہوئی اور کافی لوگ راست پہ آئے ہیں لیکن اس گروپ میں لوگ جو پتہ نہیں کس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں کہ کیا اس کو میں زیان کروں پہنل یہ تھوڑا سا مجھے سون بھی کر رہا ہے کہ تھوڑی سی ایک شاہستہ لینگویج یوز کی جائے یا ہمیں سکھائے بھی یہ بتائیں بھی یہ کہ اسے بات کریں تو تمیز کے حضور دائلے میں رہتے ہوئے اور آگے آگے والے حیثیت حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازل لوگوں کو ان کے مرتبے پہ اُتارو ایک کبراسی اس کے مرتبے کے لیے سے بات کرو ایک خوابگروک سویپر ہے ایک دیندار آدمی ہے ایک علم والا ہے فازل ہے ایک نالیج ہے وہ بات کرتا ہے سنتا ہے ہر ایک کا نحاز ہے وہ رکھ گالی دینا وہ مومین کی نشانی نہیں ہے مومین لڑائی میں بھی گالی نہیں دیتا ہے تو حق بات حق طریقے سے کہیں جائے وہ واصل کرتا ہے ہر بات کو لاہر طریقے سے بولی واصل نہیں کرتا ہے میں ابھی صبح کو کرانچری پڑھتا ہوں شام کو میں شام کو ترجمہ پڑھتا ہوں تو یہ میں آئی کو پہنچا تھا اپنی یہ سورہ انفان والی دومینے نے ایک فوٹو کیج کے اور اس میں گروپ میں رکھی کہ جن لوگوں کو بکارتے ہو وہ بجدے ہی ہیں اگر تم سچے ہو تو تحرن کرو یا اس طرح کی ترجمہ تھا تو میں کوئی بس نہ ہوتا تو میں آپ سے کونٹیکٹ کروں کا جی ضرور ضرور کوئی تفصیل بغیرہ پوچھتی ہوگی میں آپ سے ضرور کونٹیکٹ کریں آپ بہت ضبر بس کریں جب قرآن تفصیل جو پڑتا ہے بندہ وہ راہ راہ سکھتا ہے در او در نہیں ہو سکھتا ہے قرآن بڑے بڑے لوگ عمر جو جنہ تلوار جہارے تیمہ قتل کرتا لیکن سنا تین آیت چونکہ عرب جانتا تیمہ کلام کیسا سنا تو وہ ہی لا اللہ اللہ پڑھ لیا تو یہ قرآن ہے سنا میرے والد صاحب بھی اسماعیلی تھے وہ قرآن پڑھ کر کنوار ہو گئے تو ہم سارے اکثر اسماعیلی خطانوں سے ہیں سن 2000 میں میں قرآن پڑھنا شروع کیا میں پڑھا قرآن پڑھا تو میں اس وقت قدرت طور پر ہدایت مجھے دعائیں آگا سا آپ سے نہ پانگی جائیں تو میرے سے یہاں پر سوال بھی کیا گیا میں جماعت میں آتا جانتا ہوں تو مجھے سوال کیا گیا کہ آپ یہ دعا آپ نے یہ کب سے مانگنا سنگل کی میں نے بلا بھائی جب سے میں قرآن پڑھا تو اس ادایت جس جرچے پہ چاہے ادایت دیکھ تو آہستہ آہستہ اللہ نے فضل سے مجھے کافی فرق ہوتا ہے اور میں یہ قرآن فاؤنڈیشن کی میرے بات چانس لے یہ میں پڑھ رہا ہوں بھی میں آپ کو چند تفسیروں کی بارے میں روح روح تفسیر ابن کثیر ایسے یا تفسیر ایسے 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 اپنے طرف سے لفظ بھی نہیں گولا اچھا ایسے قرآن ایسے کوئی تفسیر کی رائی کچھ بھی نہیں مفتی شفی عثمانی صاحب کی کتاب معارف القرآن انترنت پہ آسانی سے ڈاونلوڈ ہوتا ہے مفتی شفی عثمانی انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا جتنی مفسرین کی رائی ہے سب کی رائی لے لی اس میں سے جو مضبود رائی ہے حدیث کی روح سے اس کو آخر میں لا کے ذکر کیا کہا کہ مجھے بھی یہی رائی اچھی لگتی ہے مفسرین سب کی رائی لی اب ایک بند اپنے کسی پڑھے قرطبی پڑھے روحلمانی تو معارف القرآن کیا سے بہت زبردست اردو ذرا قرآنی ہے صرف ترجمہ اگر آپ دیکھنا چاہتے صرف تراجی آسان انداز میں مفتی ترجمہ قرآن اچھا وہ بہت مختصر ہے لیکن یہ جو معارف القرآن ہے یہ آپ کو علج دے نہیں دے مسائل آپ کو حل کر جائیں اس کے وہ کون ہے آخر کون ہے مختی شفیق عثمانی میں نکھ لیا ہے ہر کوئی اپنی طرف سے ترجمہ کر نہیں سکتا ہے نہ میں نہ آپ نہ وہ چونکہ وہ تو جو جو چیزیں رسول اللہ نے بتائی ہے ابنی عباس رضی اللہ ان کے چچے ذات بھائی جو ان کے لئے قرآن کا فہم جو بیٹے بیٹے آپ بی قرآن کا ترجمہ کرنے چاہے میں بھی ان سے ہم کی نرد نہیں بھی گل سکتے کیونکہ وہ تو عباس ہے آیا ہو ہے ترجمہ تشریف بات جو ہے جہاں پر ایک جائے شاہی اللہ علی شاہی شاہی لکھا ہے اس کو عربی جاننے والا آپ پر سکتے میں بھی پر سکتا ہوں وہ تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے اچھا یہاں پہ تھوڑا چاہی میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں بیچ میں انٹرپشن کر رہی ہوں تو مہترم مولانا صاحب اگر کوئی انسان مسلمان ہے لیکن مجالس میں جاتا ہے تو ہم کیا ان کو گنے گار کہیں کہ یہ مجالس ہوتی ہیں جس میں کربلا کے واقعات کو یاد کر گم منایا جاتا ہے تو اس کے بارے میں بیان کر دیجئے جو مسلمان جاتا ہے مجالس میں جاتا ہے جی 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 ہماری آفتاب بھائی یہ ماشاءاللہ یہ پہلے اسماعیلی تھے اب بھی الحمدلللہ سارا کچھ پڑھتے بھی ہیں لیکن یہ شیعہ مجالس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ غم حسین مناتے ہیں تو میں تھے بھائی نے اپنا عقیدہ کچھ اس طرح بتا دیا ہے تو کیا ہم لوگوں کے لئے جائز ہے ایسے جگہ میں اپنے طرف سے سوال کر رہی ہوں اچھا دیکھیں غم غم ایسا ہے شریعت میں غم ملانا ملانا ہے غم ہوتا ہے رسول اللہ سلم کے جب فرزان پہوت ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھا روایت میں آتا ہے کہ آپ کے داری مبارک میں آنسو کے قطرے ٹپک رہتے ہیں اور اسے آواز نہیں نکل رہی تھی منا من خدہ من شتہ من خدیل بازے کہ جو کسی غم مناتے اپنے آپ کو مارے بال بھی کھیرے آواز دکھا رہے وہ کہا لئیس منا وہ ہم میں سے نہیں دیکھیں غم منانے کا شریعت میں عدل بھی اس کو اتنا نہیں مانتے غم ہوتا ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے جو حدیث میں بھی آتا ہے کہ بیٹا مر جائے بیٹی مر جائے والد مر جائے جو دکھ ہوتا انسان کو اس تیم جو بردار کرتا ہے سبر کرتا ہے کہا کہ سب سے زیادہ کامل سوا اس شانس کو ملتا ہے اب دین میں دیکھا جائے تو یہ ایک دو پانچ دس حدیث پورے دو دن دن بار دیس بارے میں ہے کہ ان کی آواز سے رونے سے مر کی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان میں زینب رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو ہوا اور آل بیت بھی تھے تو عمر رضی اللہ طرف محلے والوں کو کہا کہ تم لوگ رسول اللہ نے فرمایے کہ چھوڑو آنکھیں پہ رہی رہی تو عمر علیہ کو یہ خوف تا کہ ان چھوڑو میں نہ روئے آنکھیں پہے مہتم میں ملائے اس حب تک شریعت اجازت رو آنسو بہائے بھو سے کچھ نہ کہے ہمار ہون تو خواتین کہتے اللہ مجھ لینا بھو ہون آنکھیں گھم بھو گھم میں پہنچ جاتا ہے اس طرح آنکھا کرنا جو ہے نجالس میں خصوصاً میں نے دیکھا ہے مہارم میں بہت ساروں کو میں نے سنا ہے ہر مجلس میں ہر سال الگ اسرائیل کا بیان کرتا ہے وہ وہی مجلس پر آنے والا ہر سال وہ اور اور انداز میں بھولاتا ہے کہ ربین احسانی کیلئے بہت سارے واقعات بیان کرتے ایک بات مجھے ان مجالس کے کہنے والے وہ یہ بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ زینب اہل بیت چادر کو کہنچا یہ کیا وہ کیا اور اس بات میں مجھے اتنا برا لگا کہ ہماری علاقے میں محلے میں کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو وہ شفات ہیں اپنی بہن کو آکے میں محراب میں بیان نہیں کرتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ علیہ السلام کے فیملی رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کی عورتوں کے بارے میں یہ کہہ رہے کہ ان کے چادر کھینچا یہ کیا وہ کیا لات مارا بچہ مر گیا رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان اللہ سبحانہ وتعالی اپنے اتنے محبوب پیارے خاندان کے نبی کے محبوب نبی کے خاندانواروں کے ساتھ ہی بھی عزتی کرداش کرے گا ایسا کرائے گا رسول اللہ علیہ السلام کے خاندان کی ہم اپنے قریبی استعداد کے خاندان خاندان کو ایسا کوئی کہے یا ان کو برسر بیان کریں ہم اس کو برداد نہیں کرتے ہیں تو میں نے کہا بھی صرف روگوں کو بلانے کیلئے کہہ رہا ہے کوئی قیاد اس کی سہی نہیں تھی کوئی بات نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ علیہ السلام کا مقابلہ کر کے ڈٹ کر مشمنوں کو مار کے سینے پہ تلواریں اور تیر کھا کے انہوں نے اپنے جان دی یہ بات نہیں ہے خاندان معمولی تلواری ایسا ویسے خاندان نہیں تھی رضی اللہ علیہ السلام کے خاندان کی افراد تھی ان کے خاندان کی حفیتیاں تھی ان کے ساتھ کسی بینتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرتا جب ان کے بدن پر مکھی بیٹھنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بسن نہیں فرقاتا ہے فیملی کے مندت میں ذات ایسے قرار یہ سارے مسجدوں میں وائز کرتے ہیں کیونکہ انتہائی ناسی جو رسالت ہے معاف صلی اللہ علیہ السلام کے اہلِ بیت کے شان میں بکتا ہے مناسب نہیں مناسب نہیں جو کرتے ہیں یہ واقعی اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی کافی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آسمان بھٹ جا کر اس طرح کا خوش ہوا ہوتی یہ جو ہے نا یہ وائز لوگوں کو اُلانے کے لیے آپ وائز ہی تجریبے کے لیے نا ایک وائز کے دیم چاند پر ایک سنے پیدا ہو جائیں گی کہ ہر ایک آل ایک ہے جی 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 اگر کے پچاس ساٹھ سالوں میں آپ بات سنے روکی بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہیں یہ ہر دفعہ ایک نئی سٹائل میں لوگوں پر اولادے ہیں وہ استعمال ہوتا ہے خاندان اِن اپنا تو بڑا افسوس ہوتا ہے وہ بہت بڑا خاندان کا عورت ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لے گئے ان کی طرف کسی کی حمد نہیں چیمولی بڑھا ہے وہ چونکہ اتنا مسلمان تو تھے وہ حدہ تو کس کے خاندان ہیں ان کو بائزت ادھر لے گئے لے گیا کیا جہاں خلال مرکز تھا ان کا بادشاہت کا ادھر سے ان کو اکرام کے ساتھ کاملے کے فاتح میں مدید ایمل اٹھائے گئے ان کے ساتھ کوئی مستاخی کرنے کی جورت بھی نہیں کر سکتا تھا خاندان کے شہزادیاں تھی تو باقی پر حضرت حسین عدیمتہ بہت ظلم ہوتا اسلام کی تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں بہت بڑا دعبہ اسلامی تاریخ میں چہرے پر اپنے نبی کے نوا خاندان کے نفسے کو مسلمانوں نے امت اسی کے امت کے لوگوں نے شہید یہ مسلمان تاریخ میں بہت بڑا دعبہ ہے یہ تو ہی ہے اس طرح ہر کوئی امرار کرتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالی یہ نہیں مزدلی دکھا کر ماشید ہوگی ہے آخری حضر ہے آخری سانس تک وہ لڑتے رہے جو رکبہ حاضری کے مثال لوگوں کو سین نے رکھا کہ میرے نانا نے اس کی حفاظت کرتے ہوئے میں نے اپنے گردن کٹ آئی ہے مسلمانوں کو دعوت دی کہ قیامت تک جہاں بھی کفر اسلام باطل اور اسلام کا انقابلہ ہوگا وہاں میری طرح جٹ جاؤ ایک سبب سکھا ہے صحیح کا آپ بلکل صحیح کا ماشااللہ 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 مجھے تو آپ کی باتیں سمجھ جائیں اللہ کرے آفتاب بھائی بھی آپ سے رابطے میں رہیں اپسا بھی عالموں صرف ویسے بھی عیس آسل کرتے رہنا چاہیے عالموں کے پاس اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے ماشااللہ 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 مرانک کو دیکھنا مابا کو دیکھنا کابے کو دیکھنا ماں کو دیکھنا یہ تو ایک بکتل کی بات ہے بلکل لیکن ہم کالب نہیں ہم کالبیتا ہے اللہ پاکلام ہماری رضا ہماری رضا ہماری رضا ٹھیک ہے بس آفتہ بھائی آپ شیعہ تو ہو گئے لیکن بس میں آپ سے گزارش کروں گی کہ تھوڑا بہت آپ پھر دوبارہ جس طرح اسماعیلی مذہب کو پڑھا اور آپ نے اس کی حقیقت کو جان کے اسلام قبول کیا تو تھوڑا شیعہ مذہب پہ بھی غور کیجئے گا میرے بھائی کیونکہ شیعہ مذہب اگر آپ اپنے کو شیعہ کہتے ہیں تو حضرت علی کو آپ ماسوم مانتے ہوں گے مانتے ہیں نا میرے بھائی آپ شہری بات ہے وہ اگر آپ ماسوم ماسوم مانتے ہیں تو پھر ابھی آپ نے بات کریں گے جی بلکل ماسوم آپ مانتے ہیں تو آپ کی بشروعات میں جب ہمارے مولانا صاحب سے بات ہوئی تھی بڑی اختلاف ہو سکتا ہے تو قرآن کی آیت بھی یہی کہتی ہے کہ وہ ماسوم نہیں ہیں یہ بیس پر آکے کریں گے چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی اوکے بھائی آفتہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا جزا کرنا خیر میری بات بری لگی اور میرے بھائی تو معاف کیجے گا بھائی آفتہ بھائی آفتہ